میرے بھائی یاد رکھے نا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ قومیں اور ہماری یہ نسلیں ہمارا گریبان پکڑیں گی اور اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کے ہمیں کھڑا کریں گی اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں بالخصوص یہاں پہ مسلمانوں کی جو علمی فکری اور معاشی پسماندگی ہے ان کی خستہالی اور ان کی بے روزگاری اور یہاں کے ان کے غربت اور افلاس کی سطح سے بھی نیچے کی زندگی ہے ان کی مظلومیت کی جو کہانی ہے نا میرے بھائی یہ کسی سے کچھ ڈھکی چھوپی نہیں ہے اور ان سب پر مستضاد سب سے خطرناک اور ہولناک بیماری جو ہمارے معاشرے میں فیل رہی ہے نا وہ ہے ارتداد کی بیماری ارتداد کی بیماری ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے اور تیزی کے ساتھ ہماری نسلیں اس سے متاثر ہو رہی ہیں لاکھوں کوششوں کے باوجود ایمان کی حفاظت آج مشکل ثابت ہو رہی ہے آئے دن ایک نئی خبر یار ارتداد کی جسے پڑھ کر کے جسے دیکھ کر کے جسے سن کر کے نا اللہ کی قسم کلیجہ مو کو آ جاتا ہے اور آنکھیں کھون کے آنسو روتی ہیں ابھی دو روز پہلے کی یہ بات ہے سہارنپور کا ایک واقعہ ہے کہ سہارنپور کا ایک تیس سال کا نوجوان جس کا نام شہزاد تھا وہ بجلی لائن میں کام کیا کرتا تھا ابھی دو روز پہلے اس نے اپنا اسلام مذہب چھوڑ کر کے ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے اور وہ شہزاد سے کرن چودری بن گیا ہے باقاعدہ ہندو تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں اور وہ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے نوجوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جھانسہ دیتی ہیں پورا پورا خاندان کنوٹ ہو رہا ہے اور وہ ہندو مذہب اختیار کر رہا ہے پورے ہندوستان میں یہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ہر طرف بیماری فیعلی ہوئی ہے ابھی یہ تو سہارنپور کا واقعہ ہے آپ نے بھی چند روز پہلے کیے بھی بات ہے ہفتہ دو ہفتہ ہوا ہوگا افرا نام کی لڑکی کا معاملہ آپ نے سنا ہوگا جو برائیلی کی رہنے والی تھی اور مدرسے کی طالبہ تھی مدرسے سے پڑی ہوئی بچی تھی وہ اور وہ ایک ہندو لڑکے کے پیار میں فس جاتی ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے وہ اپنا مذہب بھی چھوڑتی ہے اپنی ماں باپ سے بھی دغہ بازی کرتی ہے اپنا پورا خاندان اور اسلام دھرم دین سب چھوڑ کر کے اس ہندو لڑکے سے جا کر کے شادی کر لیتی ہے ایک مندر میں جا کر کے اور یہ کوئی اکہ دکہ معاملہ نہیں ہے اس طرح کے ہزاروں واقعات اور ہزاروں خبریں آئے دن شوشل میڈیا پر آتی رہتی ہیں اور آپ اخباروں میں اور ٹیلی ویزنوں پر چینلوں پر آپ سنتے رہتے ہوں گے ہزاروں واقعات ہیں ابھی ایک کتنا دہلہ دینے والا اور دل لرزہ دینے والا واقعہ پیش آیا تھا ایک حافظ قرآن کی لڑکی تھی دیندار گھرانے کی لڑکی تھی اللہ اکبر اور وہ ایک کسی غیر مسلم لڑکے کے پیار میں فستی ہے جب اس کے ماں باپ کو خبر ہوتی ہے تو ماں باپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی طرح اسے گھر میں رکھ کر کے یہ رشتہ کینسل کرانے کی جب بات کرتے ہیں لڑکی پر اتنی شیطانیت سوار ہوتی ہے وہ رات کے اندھیرے میں اڑتی ہے اور کلہاری لیتی ہے اور اسی کلہاری سے اپنے ماں باپ کے سر کو کٹ ڈالتی ہے اللہ اکبر اتنا دہلہ یہ کالیج کی لڑکی تھی پڑھنے والی اور وہ حافظ قرآن کی لڑکی تھی اب آپ سوچئے کہ جو دیندار گھرانہ ہے نا وہ بھی اس وبا سے محفوظ نہیں ہے دیندار گھرانوں حتی کی مدرسوں تک کے بھی یہ وبا پہنچ چکی ہے اور لوگ ہماری نسلیں اس سے تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہی ہیں مگر ہم ہیں یار کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ان تمام چیزوں کے تعلق سے ایک طرف آپ دیکھئے کہ امریکہ اور یورپ وغیرہ میں جو ہمارے مسلمان مبلغین ہیں وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں اور وہاں پر تیزی کے ساتھ اسلام فیل رہا ہے لیکن ہمارے ہندوستان کا جو مذہبی طبقہ ہے یہاں ہمارے ہاں کے جو علماء ہیں ہمارے جو مشایخ ہیں اور ہماری قوم کے جو ذمہ داران ہیں یار سوچیں ایسے نامسائد حالات میں بھی یہ آپس میں دستو گریبان ہے ایسے نامسائد حالات میں بھی ہمارے اسٹیجوں پر آج آپس میں علماء کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کافر اور مرتد و گمراہ قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں ہم اسی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں ایسے نامسائد حالات میں یار کوئی قوم کیسے اتنی بے حس ہو سکتی ہے کہ یار ہمارا خاندان کا خاندان مرتد ہو رہا ہے ہماری لڑکیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں اور وہ غیروں کی بہو بن رہی ہیں اور ہمارے نوجوان دوسروں کے طرف جا رہے ہیں اور یار ہم ہیں کہ صرف جلسے جلوس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے اور ایک دوسرے کو تانو تشنی کرنے کے لیے صرف ہم یہ سارے اتنے پیسے لگا رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں میرے بھائی یاد رکھے نا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ قومیں اور ہماری یہ نسلیں ہمارا گریبان پکڑیں گی اور اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کہ ہمیں کھڑا کریں گی اور کہیں گی میرے مالک ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم کافر ہو گئے تھے ہم مشرق ہو گئے تھے اور ہم اسلام سے بدزن تھے لیکن یہ جو تیرے اسلام کے فرزند کہہ جانے والے لوگ تھے یہ جو تیرے توحید کے بڑے علمبردار تھے یہ جو اسلام کے دھرم گروہ تھے یہ جو علماء تھے یہ جو مشایخ تھے اور یہ جو قوم کے ذمہ داران تھے ان سے پوچھ میرے مالک کہ ہم اسلام سے بدزن تھے تو کیا انہوں نے ایک مرتبہ بھی کبھی ہمیں اپنے پاس بٹھا کر کے اور محبت سے پیار سے اچھے طریقے سے کبھی ہماری بدزنی دور کرنے کی کوشش کی تھی کبھی انہوں نے ہمیں اسلام سمجھایا تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ ہم غیروں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں ہم پتھروں کو جا کر کے سجدہ کرتے ہیں کیا انہوں نے ایک مرتبہ بھی ہمیں روکنے کی اس سے کوشش کی ان سے پوچھ اللہ کی قسم جب یہ قومیں ہمارا گریبان پکڑیں گی اللہ کے سامنے نہ تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا